نمبر چار تقدیر پر ایمان یہ بھی آدمی کے دل کو گھبراہت سے پریشانی سے انگزائیٹی سے اور سٹریس سے بچاتا ہے تقدیر پر ایمان تقدیر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے ہوگا اور جو لکھا ہے وہی ہوگا اکثر آدمی فیوچر کے بارے میں پریشان ہوتا معلوم نہیں کیا ہوتا انٹریو ہے پاس ہوتا کے فیل ہوتا امتحان ہے پاس ہوگا کے فیل ہوگا ڈیل ہے کامیاب ہوگی کے نہیں رشتہ دیکھنے جا رہا ہوں تیسرا موقع ہے ہوتا کے نہیں معلوم نہیں آدمی مستقبل کے اعتبار سے اندیشوں میں گرفتار ہوتا ہے جو اس کی سکون کو خراب کر دیتے ہیں معلوم نہیں کیا ہوگا بیماری ہے معلوم نہیں علاج ہوگا شفا ملے گی کے نہیں ملے گی مستقبل کے اعتبار سے اندیشیں آدمی کے دل کو سکون اس کے سکون کو برباد کر دیتے ہیں فیوچر کی فکر میں آدمی اپنے حال کو خراب کر لیتا ہے کل کی وجہ سے جس کو دیکھا نہیں ہے ہر آج بگاڑ رہا ہو کل کی وجہ سے تو سارے آج بگاڑ رہے ہیں آپ کے سکون سے کب رہے گا بھائی کل کل آنے والا ہے آج کو دیکھ آج سکون سے رہے کل کی فکر میں آج کو خراب کر رہا ہے باگل دیوانے آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کے بارے میں یقین رکھے ایک آدمی وہ ہے جو بھائی میں نے سب ایسا کر دیا ہوں لیکن پھر بھی معلوم نہیں ایسا کبھی ہوا تو سارا کر کے بھی پریشان دوہ بھی کھایا یہ بھی کیا وہ بھی ہوا معلوم نہیں بابا کیا ہوتا آپ پریشان ہو آدمی اپنی ساری ترقیبوں کے بعد بھی اندیشوں میں مبتلا ہوتا ہے اور سکون نہیں ملتا اس کو اتمنان نہیں ملتا اس کو لیکن تقدیر کا عقیدہ آپ نے اپنی پوری کوشش کی یہ بھی نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں بلکہ آپ نے اپنی پوری کوشش کی اور اب اس کے بعد آپ کیا کریں اللہ مالک ہے جو تقدیر میں ہوگا ہوگا اب میں تو جتنا کرنا ہوں اسے دیازہ تو نہیں کر سکتا اب جو اللہ چاہے گا اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے ہوگا رشتہ ہوگا ہوگا ڈیل ناکام ہونے والی ناکام ہوگی گاہ آئے گا نہیں آئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو اللہ چاہے گا ہوگا مجھ سے آگے تو تھوڑی جا سکتا ہوں میں اس کو بدل سکتا ہوں نہیں اللہ چاہے گا تو ہوگا انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں گے لیکن اللہ نہیں چاہتا تو بھی کچھ نہیں کر سکتے جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا گاڑی چلا رہا ہے کبھی ایکسیڈنٹ ہوا تو چلا رہا ہے سکون خراب رات میں بستر پہ لیٹا ہوا ہے اوپر سے چھت گیر گئی تو نیند آئے گی نہیں ساپ آنکہ ڈسا تو نیند آئے گی نہیں آدمی جاب مل گیا اچھا لیکن کبھی بہت ناراض ہو کے نکالا تو کوئی سازش کیا تو آدمی فیوچر کے بارے میں بے وجہ اکثر اوقات فرضی ڈر ہوتے ہیں اور انہی اندیشوں میں ڈروں میں آدمی پریشان ہو کہ اپنی زندگی کا سکون خراب کرتا ہے لیکن اگر اس کے دل میں ایک بات ہو جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا ہونا چھت گرنی ہے روپ سکتا میں یہ چھت نہیں گرے یہ تو دوسری گرے گی یہ گاڑی سے بچا تو یہ گاڑی دوسری گاڑی آگے ٹکر آئے گی آج نہیں وہ تو کل ہوگا اگر اللہ نے جب لکھا ہے موت جب لکھی ہے موت آ کے رہے گی ایک سیکنڈ آگے نہیں ایک سیکنڈ پیچھے نہیں بیماری اگر آنا ہے سارے دواخانے مل کے میں ساری دوائیں نگل جاؤں اور سارے ڈاکٹر میرے سر کے اوپر کھڑے ہو کے علاج کریں موت آنی ہے بیماری ہونی ہے ہو کے رہے گی شفا ملنی ہے سارے ڈاکٹر بول دے نہیں ہوتا کچھ بھی اس کا پھر بھی ایک چھوٹی سی پڑیا کوئی کھلا دے گا اچھا ہو جائے گا ہوا ہے نا بہت سارے انہوں کا ہوتا ہے کونے میں کوئی ڈاکٹر ہوتا بلتا ہے یہ سب چھوڑ دو یہ کھاؤ کھا لیا اچھا ہو گیا اتنے کیا کیا سکین کیے کتنے چیک اپ کیے کتنی دوائیں کھا کچھ بھی نہیں ہوا آپ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پڑیا والے کے پاس جائیے سارے ڈاکٹر نعرہ سجائیں گے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر چیک کرنے میں وہ بڑا بڑا سمجھتا ہے لیکن چھوٹی چیز سے ہی راج ہو جاتا ہے کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے جو اصل جگہ پکڑ لیتا ہے نبز کے کیا مسئلہ ہے اس کا تو آپ سوچئے یعنی آدمی ڈڑھ ڈڑھ کے آپ مان لیجئے یہاں بہت دکھتا ہے یہاں بہت دکھتا ہے ہارٹ ایٹک آتا کہ کیا ہارٹ ایٹک آتا کہ نہیں آنے کبھی کبھی آ جاتا ہے اس سے ہارٹ ایٹک آ جاتا ہے لیکن ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کچھ نہیں ہے خالی پیٹ میں گیاز بن رہی ہے آپ وقت بکھایا کرو نہیں ہوگا یہ یہ دوائے لکھے دیتا ہوں کھاؤ صحیح ہو جاتا آدمی ہے بعض اوقات چیز چھوٹی ہوتی ہے مسئلہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن آدمی cause and effect اسباب اور نتائج کے قانون میں اتنا زیادہ پیچیدگی کے ساتھ پھنسا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی قدرت اللہ کی تقدیر اللہ کے فیصلوں سے اپنی نگاہ ڈالیتا ہے بھئے مرنا ہوگا مروں گا ہارٹ ایٹک آنا ہوگا آئے گا آئے گا تو جائے گا نہیں اور اس میں بچنا ہوگا بچوں گا اور مرنا ہوگا بغیر ہارٹ ایٹک کی مروں گا سویاں مراں ہوتاں ساپ بچوں کاٹاں گیاں وہ کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں موت آئی اچھا نا اچھے خاصی تو تھے کتنے لوگ بولتے نا ابھی بیٹے تھے ابھی جا کے لیٹے اٹھے ہی نہیں کیا ہوا ان کو گیاں اس کا وقت ہو گیا تو آدمی بے وجہ بعض وقت ایسی چیزوں سے گھبرا گھبرا کے اندیشوں میں ڈر 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 میں جیتا ہے اپنی زندگی کو اپنی زندگی کو خراب کرتا ہے جتنی زندگی اللہ نے دی ہے جی لے آدمی اچھے طریقے سے باوصول زندگی جیے خوشی کے ساتھ جیے جب موت آنی ہوگی آئے گی بیماری آنے ہوگی آئے گی اس کو ڈال تو نہیں سکتے بھائی کوشش ہم جو کرنی کریں گے اس کوشش میں اللہ نتائج اگر ڈال دے گا شفا کے کامیابی کے اور بقا کے اللہ تعالی چاہے گا کرے گا نہیں چاہے گا نہیں ہوگا اپنی کوشش کو اپنا رب نہ بنائیں اپنی سیٹنگ کو اپنا معبود نہ بنائیں اللہ پر اعتماد رکھیں تقدیر پر یقین رکھیں اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے اے نبی آپ کہیے منافقین کہتے تھے جنگ میں جاؤ گے اچھا ہوا ہم لوگ جنگ میں نہیں آئے تو ہم بھی مرتے تھے وہ ان کی طرح شہید ہو جانے تھے اللہ نے کہا تم بولو قل لیسیبنا الا ماں کتب اللہ لانا ہم کو کوئی تکلیف تب تک کیا نہیں پہنچ سکتی ہے سوائے اس کی جس کو اللہ نے ہمارے اوپر لکھ دیا ہے جو تکلیف اللہ نے لکھی ہے وہی تکلیف پہنچے گی نہیں تو نہیں خالد نے ولید رضی اللہ عنہ بستر پہ وفات ہوئی ہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک جنگوں میں جانے والے سپہ سالہ اللہ کی تلوار آپ سوچئے لیکن انتقال وفات کیسی ہو رہی جنگ میں بستر پہ کہ موت کے اسباب کے درمیان جینے والا انسان ان میں اس کو موت اللہ نے نہیں دی بستر پہ موت دی ہے سوچئے اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے اللہ تعالیٰ خیات دینے والا ہے اللہ تعالیٰ شفاہ دینے والا ہے اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے اللہ نے جتنا لکھا ہوگا مل کے رہے گا میرا بازوالہ دکان کھولا ہے کہ نہیں اب کیا ہوتا کیا ہم ٹینشن 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 کیسا ہے اس کو یہاں سے بھگاؤں کیسا پولیس کو بول کے کیسا کر کر کے نکالوں یہاں سے آرے اس کا رزق وہ لے گا تیرا رزق تو لے گا وہ تیرا رزق نہیں لے سکتا ہے آپ سوچئے ایک بچہ گھر میں پیدا ہوا پھر دوسرا پیدا ہوا کہ یہ اس کا رزق کھائے گا وہ اپنی تقدیر لے کے آیا یہ اپنی تقدیر لے کے آیا ہے ہر ایک کی اپنی تقدیر ہے میرے بات میرے بچوں کا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا تیرا کیا ہوا تیرے ماں باپ گئے نا تو ہے نا ہے کھاپی کہ اتنا تڑا ہوگی تو کیسا ہوا جس کی تقدیر وہ اپنے ساتھ لاتا ہے ہم بے وجہ فکر کر کے اپنی زندگی کا سکون خراب کر لیتے ہیں تقدیر پر یقین رکھیں جو آدمی آتا ہے اپنی تقدیر لاتا ہے ہم اپنی کوشش کریں ہم اپنے اسباب اختیار کریں لیکن اسباب کو اسباب بنائیں اسباب کو رب نہ بنائیں اسباب دنیا کی چیزیں وسائل اللہ کے محتاج ہیں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالی نے مساء علیہ السلام کو کدھر پالا جو قتل کر رہا تھا ان کی وجہ سے بنی اسرائیل کو اس کے گھر میں پالا کیوں اللہ بتانا چاہتا کہیں اور بھی پال سکتا تھا اللہ چائز بہت ہے نا کتنے ہیں گھر لیکن اللہ تعالی نے کیا بتایا موت کے حلاقت کے اسباب میں تجھ کو ہم زندگی دے کے بتائیں گے ہم اس کے گھر میں تجھ کو پالیں گے جو تیری وجہ سے سب کو قتل کر رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی کہ تو کیوں ڈرتا ہے کچھ نہیں ہوگا اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا اللہ نے جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا اللہ نے جو تقدیر میں رکھی ملے گی اس سے بھاگ نہیں ہاں اگر اللہ سے مانگے اللہ بچا لے تو بات آ رہا ہے تو یہ تقدیر پر ایمان یہ بھی ضروری سکول کے لیے ہے